بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑی ہے وارڈ کے اندر اسی طرح یہ بھی سیم اسی طرح ہے شروع کرنا ہے ہوم سے کہ ہم نے ہوم کے اندر کیا کیا پہلے کام کر سکتے ہیں ہوم ٹیپ کے اندر ہم کیسے ٹیبل بناتے ہیں اس کے اندر اور اس کا سائز کیسے بڑھوتا ہے چھوٹا کیسے ہوتا ہے جی تو چلیں باقی جتنی بھی ہیں وہ کٹ کپی اچھا فانٹ ہو گیا اس کے بعد لائنمنٹ ہو گئی یہ تقریبا کہ تشکیبا وہی چیزیں ہیں جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے ملے گی تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ہزاروں میں آپ کو ٹیبل آپ کو دیئے گئے ہیں اور رو بھی دیئے گئے ہیں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو لیفٹ کلک سے سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ باکس پہ جائیں اور آل بارڈرز لگا دیں یہ آپ کے پرنٹ کے اندر شو ہوں گے جو بھی آپ کریں گے اب اس کو دیکھیں جی کہ آپ اس کو کنٹرول اگر ون دوائیں سیلیکٹ کر کے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک ٹیبل ملیں بے افارمیٹ سیلز کا اس کے اندر آپ الائنمنٹ فانٹ بارڈر فیل پروٹیکشن یعنی بارڈر کے اندر آپ اس کو یعنی بارڈر ختم کرنا چاہیں آوٹ لائن صرف کرنا چاہیں کہ درمیان والی چیزیں نہ ہو انسائیڈ تو یہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر بہترین آپ کلرنگ کے طور پہ بھی لگا سکتے ہیں کلر کرنا چاہیں بریک اینڈ وائٹ جو بھی ہو استعمال کرنا چاہیں جس رنگ کے آپ ڈب بھی استعمال کریں گے کلر وہی اسی رنگ کی آپ کو یہ تو آپ اوکی کریں گے تو یہ آپ کا سارے کے سارا جو لائنیں ہیں یہ پھر چیک کر لیں ایک ریڈ کریں اور پھر اس کو آوٹ لائن اور انسائیڈ اوکی کریں گے تو پھر یہ آپ کے ڈب بھی جو ہیں وہ ریڈ لائن کے لگیں گے جو مرضی ہے مختلف کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کسانی یہ ہے کہ آپ یہیں پہ اس کو آپ سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں تو اس کی کالم ویڈیت اور رو کی جو ہائٹ ہے وہ بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک پر پھر اوپر سیلیکٹ کیا کالم کو تو یہاں پہ آپ کالم کی ویڈیت آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہے ایٹ پوائنٹ فور تری تو آپ اس کو ایٹ کریں یا فیفٹین کریں تو یہ پورے کے پورے سارے کے سارے اوپن اور کھول جائیں گے اسی طرح رو کی جو ہائٹ ہے اس کو آپ کو مزے کے ساتھ سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں اور رو ہائٹ آئے گی تو یہاں پہ آپ نارمل جو ہے وہ یہ پندرہ ہے تو آپ ایزلی پچیس سکتے ہیں جو بہترین آپ کا سسٹم آف پچیس پہ یہ آپ کی اوپن ہو جائے گی اگر اس کو دوبارہ اپنے اصلی حد میں لے کے آنا ہے تو آپ ان کالموں کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کا رائٹ کلک کریں اور کالم ویڈیت کو آپ ایٹ پہ رکھ لیں یہ آپ کی ارجنال پوزیشن میں آ جائیں گے اور ان کو بھی آپ ارجنال پوزیشن پہ لے ہیں تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو جی اور ان کا اگر آپ نے یہ لائنیں ختم کرنی ہیں اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول ون کے ساتھ کریں جہاں شارٹ کر جہاں پہ پڑھو ہوئے سیلیکٹ کریں گے نو بارڈر یہ بارڈر آپ کے ختم ہو جائیں گے نیکس چلتے ہیں جی کہ آپ انہیں ایک ٹیبل بنانا ہے مثال کے مدر ڈیٹا کا ٹیبل بنانا ہے تو آپ پہلی لائن پہ اوپر آپ ہیڈنگ دیں گے مثال کے اوپر آپ لکھیں گے ٹیبل فار سٹوڈینٹ سٹوڈینٹس ڈیٹا یا آپ لکھیں گے جی ٹیبل فار نہیں بلکہ آپ لکھیں سٹوڈینٹ ڈیٹا سٹوڈینٹس ڈیٹا اب اس کو آپ کے لئے نظر آ رہا ہوں کہ یہ نیکسٹ نہیں ایک ہی کولم کے اندر ایک ہی بکس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو پہلے آپ تھوڑا سا جہاں پہ رہنے دیں جب وہ سیٹنگ کریں گے تو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے ایک لائن چھوڑ دیں دو چھوڑ دیں تیسری لائن میں آپ لکھیں جی سیریل نمبر اس کے بعد نیم لکھیں اس کے بعد فادر نیم لکھیں اس کے بعد ڈیٹ آف برت لکھیں اچھا ایڈمیشن نمبر ہو گیا اس کے بعد اور بہت سی چیزیں آپ کے پاس ہیں جس کو آپ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کی بچی کی کلاس کونسی ہے تھوڑا سکتے ہیں میں بڑھا کر رہا ہوں بتائیں بغیر اس کے پر کلاس کلاس لکھ لیں اور اس کے پر آپ نے نمبر لگانے ہیں پیپرز بغیرہ کی تو آپ لکھ لیں کہ انگلیش میت آئی ای این سی سینس اور اردو چار سبجکی نمبر یہاں پہ ٹوٹل نمبر اور یہاں پہ اوپٹین نمبر لکھ لیں اوپٹین نمبر یہاں پہ جی گریڈ لکھ لیں یہ آپ کا آج کا کام آئے کیلئے آپ نے یہاں کو یہاں تک اب ان کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے ساتھ ان کو آپ نے سینٹر کر لینا ہے اور بولڈ کر دینا ہے اب اس پہ بولڈر نہیں لگا ہوا تو اس کو آپ نے بولڈر کے اندر فیٹ کر دینا ہے کہ یہ آپ کا بولڈر ہے اب یہ لائنیں تھوڑی سی دائیں بائیں کر لیں نیم کی تھوڑی سی لائن کو بڑا کر لیں فادر نیم بڑا کر لیں ڈیٹا وارت یہ چوٹی رہنے تھے کلاس ٹھیک ہو گئی نمبریں ٹھیک ہو گئی آپ دیکھیں دی آپ کو اس کے اندر کچھ لکھائی پوری نہیں آ رہی ہے تو اس لکھائی کو ہم نے جب اگر پورا کرنا ہے تو اس کو ہم کریں گے ریپ ٹیکسٹ ریپ ٹیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے یہ اوپر نیچے آ جائیں گے اور اس رو کی آپ نے جو چھوڑائی ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے یہ دیکھیں جی تو یہ ان کی یہ پوری کے پوری لیکن یہ کچھ نیچے پڑی ہوئے ہیں کچھ اوپر تو ان کو اب یہ بھی سنٹر کر لیں ایک باکس کا سنٹر ایک لائن کا سنٹر یہ لائن کا سنٹر ہو گیا اور اس کو آپ نے سیف کر لینا ہے سیف پہ دمائیں گے تو یہ لیسن نمبر وان جانگرم نے رکھا تھا وہاں پہ سیف ہو جائے گا اب یہ ہمارا پورا ٹیبل بن گیا ہے اور اس ٹیبل کو ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹوٹینٹ ڈیٹر جو پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے سنٹر میں لے کے آنا ہے تو اسے ہم پوری روح کو سیلکٹ کریں گے سیلکٹ کرنے کے بعد ہم مارج سنٹر کر دیں گے یہ ہمارا مارج سنٹر ہو گیا یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے سیف کر دینا ہے